نحمدہو نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد بہت سارے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کسی اور ملک چلے جائیں تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور وہاں پہ اس طرح کے جیڈیشل سسٹم نہیں ہوگا جو کہ ڈیلے کرے گا وہاں پہ اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے جو پاکستان کے اندر ہیں وہاں پہ چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ اور یوشولی فلمیں دیکھ کر اور چمک دمک دیکھ کر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کئی تو کسی اور ملک کا بھی رہے بھی نہیں لیکن وہ کہیں گے کہ جی فلاں ملک بہت اچھا ہے اور فلاں ملک بہت بہتر ہے حضرت لکمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ جب تک آپ دونوں فریقین کی بات نہ سن لیں تب تک فیصلہ نہ کریں اب ان کے اس قول کا جو یہ مفہوم ہے اس سے مراد یہ کہ آپ جب تک کسی اور ملک میں نہ رہے ہوں آپ یہ رائے قائم کر ہی نہیں سکتے اور یہ بالکل بے انصافی ہوگی کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ مسئلہ مسائل رہیں گے اور جو پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں وہ ہمارے زندگی کے اندر پرابلمز ہیں وہ پاکستان کے اندر پرابلم نیسیسری نہیں ہیں بہت سارے لوگ جو یو ایس میں رہتے ہیں وہ بھی پرابلمز میں ہیں جو آسٹریلیا میں جو یورپ میں جو مختلف دنیا کی جگہوں پر رہ رہے ہیں ان کو بھی پرابلمز ہیں لیکن یہ مفروضہ کہ پاکستان کے اندر مجھے پرابلم ہے غلط ہے ایکچولی زندگی کے اندر پرابلم ہے اور زندگی میں مختلف سٹیجز آتی ہیں جب بچہ ہوتا ہے جب ایڈولیسنٹ ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے شادی کرتا ہے بچے ہوتے ہیں تو یہ سٹیجز بدلتی رہتی ہیں اور آپ جس وقت جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا شکایت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کسی اور جگہ پہ اس وقت کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اس ایج گروپ کے اندر یعنی شادی نہیں تو الگ مسئلے شادی کی تو الگ مسئلے بچے نہیں تو اور مسئلے بچے ہوئے تو اور مسئلے لیکن اس وقت آپ کسی ایک جگہ پہ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ جب کوئی شکایت یا کوئی کمپلین کرتے ہیں تو اس جگہ سے متعلقہ کرتے ہیں میرا میری یہ عرض ہے کہ بجائے کہ آپ جگہوں کے بارے میں کمپلین کریں میرا خیال ہے پرابلم ایکچولی زندگی میں جگہوں سے نہیں ہوتی اور انسان جس جگہ پیدا بڑا ہوا ہوتا ہے یوزولی وہ جگہ اس کے لیے بہتر اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ فرز ڈگری سیٹیزن ہوتا ہے کسی بھی اور ملک جائیں گے تو لوگ آپ کو از ان انٹرود اور از ان امیگرینٹ دیکھیں گے اور یوزولی اپنے لیول پہ آپ کو عزت نہیں دیں گے اور بلکہ سیکنڈ ڈگری یا تھرڈ ڈگری پہ رکھے دیں گے تو یہ فکر اور غم چھوڑ دیں کہ پاکستان میں مسئلہ ہے پاکستان میں نہیں مسئلہ جو لوگ ساری دنیا میں مختلف جگہوں پہ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو مسئلوں کا ایک امبار لگا دیں گے ہر ملک میں اپنے مسئلے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہیں لیکن اس ملک کے اپنے مسئلے ہیں اور وہ آپ دیکھیں گے تو شاید ان مسئلوں کو جب دوبارہ دیکھیں تو آپ کو بہت چھوٹے لگیں تو جہاں پہ ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اس عادت سے کہ جی پاکستان اچھا نہیں ہے پاکستان میں مسئلے ہیں اس عادت کو چھوڑ دیں بلکہ کنٹینیوسلی یہ کہنا کہ پاکستان اچھا نہیں ہے یا رہنے کی لیے جگہ نہیں ہے یا مجھے فلانے ملک جانا چاہیے یہ میرے خیال میں آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹو ہے اگر آپ مسائل کی اصل مسائل کی نشان دہی کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک طریقے سے یعنی کہ دن رات جہاں بیٹھے وہاں پہ یہ بات شروع کر دی کہ پاکستان اچھا نہیں ہے ہاں مسئلے مسائل ہر جگہ پہ ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے لیکن ایک طریقے سے ایسے کہ کسی کی دلازاری نہ ہو ایسے کہ وہ واقعی مسئلے کی نشان دہی کریں لیکن کنٹینیوسلی یہ کہنا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے جگہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا جگہ جیسے ہے لیکن جو آپ کے احباب اور آپ ہیں آپ کو وہیں جگہ جو شاید کسی اور کو اچھی لگے آپ کو بری لگنا شروع ہو جائے گی تو مسئلے مسائل دنیا میں ہر جگہ پہ ہیں اور جہاں پہ آپ ہیں صرف آپ کو مسئلے مسائل اس جگہ کے نظر آ رہے ہیں آپ جو کسی اور جگہ جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں کے مسئلے مسائل نظر آئیں گے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جہاں انسان ہے وہاں مسئلے بھی ہیں شکریہ